میں نے اس کی ٹانگ پکڑے میں نے چھوڑ نہیں دی تھی ہے پیچھے تھے کیونکہ لوگ آ رہے تھے میں نے چھوڑ نہیں دی پائے مجھے ٹھٹے کر رہا تھا میں نے چھوڑ نہیں نہیں دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوفٹاک ٹی وی کے ساتھ رائیل معاوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ نے کچھ ہفتے پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی سوشل میڈیا پہ بہت مشہور ہوئی بہت زیادہ وائرل ہوئی اس ویڈیو میں دیکھا یہ گیا کہ ایک بچہ جو اپنی اکیڈمی سے آ رہا تھا وہ اپنی سائیکل لیے رستے میں کھڑا ہے اور وہاں سے اس کے پاس سے چور گزرتا ہے جو چور بائیک ان کے ہمسائے کی بائیک چرا کے وہ گزر رہا ہے وہاں سے اور پیچھے اس کے کچھ لوگ شور مچاتے ہوئے آ رہے ہیں یہ بچہ وہاں پہ ڈھرا نہیں خوف نہیں کھایا اور وہاں سے بھاگا نہیں بلکہ الٹا اس نے جو سائیکل پکڑی ہوئی تھی جب چور اس کے پاس آیا اس نے وہی سائیکل چور کو ماری اور چور کو گرا دیا چور گر گیا موٹر سائیکل بچ گئی اور وہ چور بعد میں تو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اس وقت جب وہ وہاں سے اٹھ کے بھاگا تو سب سے پہلے بھی وہاں سے یہ بچہ ہی اس کے پیچھے بھاگا اور یہ بچہ سوشل میڈیا پہ اس وقت ہیرو آف گجرات کے نام سے جانا جا رہا ہے اور گجرات کے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ والحانہ طور پہ اس کو جو ہے نا وہ مشہور کیا اور اس کو جو ہے نا اپریشیڈ کیا ڈی پیو گجرات نے اس کو بلایا بلا کے اس کو انام دیئے اور اس کے علاوہ گورنر پنجاب جناب لیگو رحمان صاحب نے انہیں بلایا اور وہاں پہ بلا کے اس بچے کے عزاز میں جو ہے نا گورنر ہاؤس میں ایک تقریب بھی ہوئی اور اس میں بھی اس کو انام کے طور پہ سائیکل ہی دی گئی تو آئیے اس سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا جی اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں ٹھیک ہے میں ٹھیک اچھا یہ بتائیں کہ جس دن یہ واقعہ ہوا وہ اصل واقعہ تھا کیا میں یہ سکول سے ٹوشن پارک واپس آرہا تھا ہمارے میں سایاں انہوں کا مورسیکل تھا وہ چار ویل والا مورسیکل تھا وہ سہی کارے تھے جہاں پر راش پار گیا تو وہ گلی کے کونے پر گیا جہاں پیچھے نے چوڑایا ان کی بائک لے کر باگنے شروع کار دیا جو میرے پاس ہے میں نے اس کے پر سائیکل گرا دیا اور وہ آگے جا کر گی رہا پھر میں نے اپنا بس آتار کہ اس کے پیچھے باگ ہوں پھر بھی وہ باگیا پھر پار لے کے میں نے بائک بچھا لیا اس کے بائک بچ گئی جی اچھا تو جس وقت آپ اس کے پیچھے بھاگے ہو آپ کو خوف نہیں آیا ڈھر نہیں آیا کہ یہ تو چور ہے آپ کو مارے گا پکڑ لے گا یا وہ مطلب کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا نہیں کوئی خوف نہیں آیا جی نہیں تو پھر بعد میں محلے والوں نے اور باقی لوگوں نے کیا سلوک کی آپ کے ساتھ یہ بہت اچھا سلوک کر رہا ہے کہ تم نے بائک بچائی تم نے یہ کیا تم نے چور کو پکڑا تم اتنے مشہور ہو گئے اور بھی اپی شک کرتے ہیں اچھا ڈی پیو صاحب نے بلا گئے کیا کہا میں شاید طرح کرنا چاہیے یہ آنکھ کے ساتھ لانا چاہیے اچھا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہو تو یہ آئیڈیایا کیسے کہ یہ میں ایسے کروں گا تو یہ گر جائے گا یہ کیا کیسے اس وقت ذہن میں میرے پاس تو نہ کچھ اور تو میرے پاس سیکلی تھی میں نے سیکلی اس کے آگے گر آ دی میرے دن میں یہ یاد آپ کو لگتا تھا کہ یہ گر جائے گا نہیں کیا لگتا تھا مجھے لگتا تھا پاپ پر ہی لگے گی اچھا لگتا نہیں تھا گرے گا نہیں اچھا وہ پھر بعد میں جب گر ہے تو گر کے وہ فوراں بھاگ گیا یا آپ کی طرف اس نے کو گسے سے دیکھے فوراں بھاگ گیا راب بھاگ گیا جی کہاں تک بھاگ گیا وہ اڈک تک بھاگ ہوں اچھا اگر وہ آپ کے ہتھے چڑ جاتا تو پھر کیا سلوک کرتے میں نے اس کی ٹانگ پکڑے میں نے چھوڑنی دی تھی پیچھے تھے کیونکہ لوگ آ رہے تھے میں نے چھوڑنی دی پائے مجھے ٹھوڑے کر رہا تھا میں نے چھوڑنی نہیں دی اچھا اگر اس کے پاس کوئی خطرناک چیز ہوتی اسلحہ ہوتا یا پسٹل ہوتا کوئی چیز ایسی ہوتی کچھ بھی نہیں پیچھے تھے لوگ آ رہے مجھے فائر کار کے زیادہ کچھ ہے اللہ نہ کرے پیچھے تھے لوگ آ رہے وہ تو پکلیں گے اچھا یہ ہمارے ساتھ موجود تھے گجرات شہر کا بہت چھوٹا بچہ ہے ہیرو ہے تو آپ نے اس کی باتیں سنی اور یہ دیکھیں کہ اس بچے نے وہاں پہ یہ نہیں دیکھا کہ جو بائک چوری ہو رہی ہے وہ کون سی میری ہے میں اپنی جان بچاؤں یا میں جو ہے نا وہ میرا کون سا کوئی نقصان ہو رہا ہے جو میں اتنا بڑا رزق لوں اور وہ اس کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا اگر خدا نہ خواستہ اس کے پاس کوئی چیز ہوتی تو اس بچے کی جان کو بھی خطرہ تھا لیکن اس بچے نے تمام تر جو ڈر تھے خوف تھے خطرے تھے وہ پسے پشت ڈالے اور ایک ذمہ دار معاشرے کا ذمہ دار شہری ہونے کی وجہ سے اس نے معاشرے کا ذمہ دار شہری خود کو ثابت کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کی اور اس بندے کو گرایا گرا کے اپنے ہمسائے کی موٹر سائیکل بچائی اور آج اس وجہ سے یہ بچہ ماشاءاللہ جو ہے نا وہ ہیرو بنا ہوئے اور لوگ اس کام کو بہت زیادہ اپریشیڈ بھی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے جہاں بھی ہوں اور جب کبھی بھی اس طرح کا کوئی موقع ہو جس میں آپ کا چاہے نقصان نہ ہو رہا ہو اگلے کا نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو تو اس کو بچانے کے لیے تمام تر خوف اور تمام تر ڈھر پسے پشت ڈال دیا کریں کیونکہ نقصان نقصان ہوتا ہے چاہے اپنا ہو چاہے کسی کا ہو اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ مجھے دیجئے